پلیز سبسکرائب تو آر چینل اور دونٹ فرگیت تو پریس بیل آئیکن ایسے تین سٹاک جن کی مارکٹ ویلیو کرنٹ ویلیو اس وقت سوہ دو سو سے ڈھائیسو کے قریب ہے اور یہ آپ کو ستر ستر روپے میں ملے ہیں یعنی کہ یہ لگا لیں کہ لوٹ سیل جسے کہتے ہیں نا کہ لگی ہوتی ہے کہ اپنا ہزار پر والا پیس ڈھائیسو روپے میں ہے اسی طرح یہ ڈھائیسو والا پیس آپ کو ستر روپے میں ملے تو آپ کو اور کیا چاہیے اور ہیں بھی یہ گورنمنٹ کے شیئر اور سمجھ لیں کہ مارکٹ کی جان ہے آگے آپ خود سمجھ دار ہیں اس سے پہلے میں یہ چیز بتا دوں کہ جو دوست بہت سارا لوس کر کے بیٹھے ہیں اپنا پچیس تیس لاکھ روپے کا لوس کیا ہوا انہوں نے پورٹ فولیو میں فسے ہوئے ہیں تین چار سال سے بیٹھ کے تماشاں دیکھنے ہیں اور بار بار اپنے پورٹ فولیو کو دیکھ کے اپنا خون خوش کر رہے ہیں آپ میرے سے رابطہ کریں آئیں آپ کا لوس بھی پورا کریں اور آپ کا نیا پورٹ فولیو بنائیں انشاءاللہ تعالی جس میں آپ کا پروفیٹ ہی پروفیٹ ہوگا نمبر نوٹ کرلیں 0323 47 4526 0323 47 4528 ٹھیک ہے میں نے اردو میں بول دیا آپ اس کو نوٹ کریں فوری رابطہ کریں وائس میسج چھوڑیں اور ہمارے گروپ کو جائن کریں افیشل اور لنننگ کو آپ کو مکمل قائد کیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو دوستو میں ایک ہمارے گروپ کے ممبر ہیں خالد بٹی صاحب تو ماشاءاللہ اس طرح کئی نام ہیں اور افیشل گروپ کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو میرے ساتھ جو دوست جھوڑ جاتے ہیں تو میری صبح سے لگانے کے سروسیں سٹارڈ ہوتی ہیں رات بارہ بچ جاتے ہیں یہ تمام گروپ ممبر گواہ ہوں گے کہ ان کا رات کے بارہ بجے بھی میسج آئے گا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ پاک دھیروں رسک دے اور میرے سے جتنی ہیلپ ہو سکے میں ان کی کروں دن رات ان کی خدمت کروں کیونکہ ان کی سیوہ کرنے میں ان کی خدمت کرنے میں مجھے مزہ بھی آتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں ہم انکلیوڈ می اینڈ آل پاکستان میں سارے جو مہنگائی کی چکی میں پیسے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی یعنی کہ سٹیج پہ ہے چاہے وہ امیر ہے غریب ہے ایوریج ہے سب وہ اپنا مہنگائی کے طفان میں جکڑے ہوئے ہیں تو میری کوشش ہے کہ اس کو نکالا جائے اور یہ تمام ممبرانس کی یہی رائے ہے جو ہمارے خالد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی ذرا بات سنیے گا اسلام علیکم آمر بھائی یقیناً آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی عظیم کام کر رہے ہیں اس بے روزگاری کے دور میں اور جتنی لمبی آپ سروس دے رہے ہیں اور جس معافضے میں تو یہ یقیناً نکی ہے آپ کی بہت بڑی آسان ہے جس طرح ہمارا معاشرہ بے روزگاری کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن رہے ہیں تو دوستو تین سٹوک آپ کے جو ہیں اس میں سب سے پہلا سٹوک ہے جی او جی ڈی سی اوائل گیس ڈیولپمنٹ کمپنی اب دوستو یہ دیکھیں کہ اس میں کیا خرابی ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف کیا چیز ہے کہ مارکٹ کو پہلے گرایا گیا ہے تین چار مہینے کیونکہ ظہاری سی بات ہے دنیا کو دکھانا تھا کہ لو جی ہماری اکانومی سلو ڈاؤن ہے سلابوں کی فسے ہوئے ہیں ہماری سٹوک مارکٹ دیکھ لو برباد ہوئی ہے تو اس میں گورنمنٹ کے بعد واحد آپشن ہوتا ہے کہ اپنے شیئرز کو سب سے پہلے گراتی ہے مارکٹ گراتی ہے ٹھیک ہے نا پرائیویٹ کمپنیوں کے ذاری سی بات ہے نہیں گرا سکتی تو اس کو بیجا طور پر گرایا گیا ہے اب انہی کو انہوں نے اٹھانا ہے اور تین سو پرسنٹ اوپر لے کے جانا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان میں کیا نکلایا تیل نکلایا کیا مسئلہ ہوا ہے لیکن اب یہ نہ انہیں جانے جانا اوپر تو دوستو یہ ہے سب سے پہلے او جی ڈی سی اوئل اینڈ گیس ڈیویلپنٹ اتھارٹی اس کا یہ دیکھیں جی یہ پچھتر روپے پہ اس ہوگا ٹریڈ ہو رہا ہے چھانوے پہ اس کا سال کا آئی ہے اور ٹو ایٹی نائن اس کا دوزہ چھوڑا کا آئی ہے تو دوستو یہ ہے جی ڈھائی سوڑ پہ والا سٹاک اونے تین سو والا جو آپ کو کتنے میں مل رہا ہے پچھتر پہ میں دیر مت کریں لیں اس کی ہر چیز ایویٹھنگ اے وان ہے اس کا آپ ڈیویڈنٹ دیکھ لیں اس کی ایپی ایپی ایس ویلیو دیکھ لیں اور اس کی پی ریشو دیکھ لیں آؤٹسینڈنگ ہے اس کا اگر آپ کو میں دکھا دوں اس کا ایکوٹی پروفائل تو یہ دیکھیں نا بعض دور دھونڈتے ہیں کہ ہمیں کم فری فلوٹ شیئر والے سٹاک بتائیں تو یہ آپ کو آج میں نے دکھا دیا اوگی ڈیسی پندرہ پرسنٹ صرف فری فلوٹ ہیں اور آؤٹسینڈنگ ہے اس نے اکتوبر چار دوزہ بائیس کو اناؤنسمنٹ دیئے جس میں ڈیویڈنٹ بھی دے رکھا ہے اور اس کی پانچ اور دس سال کی آپ جو اناؤنسمنٹ دیکھنے کے لیے پی اے سیک کی افیشل ویب سائٹ کے ڈیٹا بورڈل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا تو دوستو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سٹاک ہے وہ بھی بڑا بہترین سٹاک ہے آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے جی واقعی چیز آؤٹسینڈنگ ہے یہ بھی گورنمنٹ کہہ جی پی پی ایل ہے پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے جی اٹھاون روپے پہ اور اس نے سال کا آئی لگایا جی ایٹی نائن اور اس کا جو ہسٹری کا آئی ہے وہ جی تین سو بیس یعنی کہ دیکھیں تین سو بیس روپے والا سٹاک آپ کو کتنے میں میر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے مفت بلکل پری ہے تو دوستو اس کے یہ دیکھیں ٹوٹل نمبر آف شیئرز میں سے فری فلورڈ شیئرز کی استعداد صرف چوبیس شاریت ریپن پرسنٹ ہے اور اس نے پانچ اکتوبر کو اناؤنسمنٹ دی ہے ڈیویڈنٹ بھی اناؤنس کی ہے اور اس کی آپ افیشل ویب سائٹ پہ جا کے پی ایس ایکس کی اور ڈیٹا پورٹر کو اپن کریں گے ویو پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کی پانچ سے دس سال کی ہسٹری ٹوٹل مل جائے گی تو دوستو تیسرے نمبر پہ سٹاک پی ایس او اب آپ کو پتہ ہے جی پی ایس او کا ایک نام ہے یہ بھی پاکستان کا جو ہے یعنی کہ پاکستان کی ملکیت ہے آؤٹسٹینڈنگ سٹاک ہے تو دوستو اس کے فنڈامینٹرز چیک کر لیں یہ ایک سو چھہ سٹھ روپے پچھتر پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس نے جو سال کا آئی لگایا وہ دوستو روپے لگایا ہے اور ہسٹری کا آئی ہے جی اس کا پانچ سو چوالیس روپے اس کا اگر آپ ایکوٹی پروفائل دیکھیں ایکوٹی پروفائل بھی یہ آپ کے سامنے آگے جی اس کے صرف پنتالیس پرسنٹ فری فلوٹ شیئرز ہیں اکتوبر پانچ کو اس نے اپنی بورڈ میٹنگ آناؤنس کی ہے بہت بہت کچھ دیا آپ کو اور اس کو دیکھنے کے لیے پانچ سے دس سال کی آپ ہسٹری کو چیک کرنے کے لیے پی ایس ایکس کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈیٹا پورٹل پہ جائیں اور ویو کو کلک کریں آپ کو تمام رپورٹس مل جائیں گے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی برائی مہربانی اس کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص عامش ازاد اللہ حافظ